موسیقی ہا تھا حکومت سے مطالبہ کیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ تین دن ہو گئے ہیں طریقہ انصاف نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا ہے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بول دیا کہ ہم بہتر طریقے سے تمام تر پالیسیز بنا سکتے ہیں ہم بہتر طریقے سے نمٹ سکتے ہیں جبکہ مراد سعید نے بلاول کے مناظرے کا چیلنج بھی قبول کیا اور بلاول بھٹو نے کرونا کے حوالے سے بھی کہا کہ وفاقی حکومت کرونا ٹیسٹنگ کم کر کے عوام کو بے وقوف بنا رہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفاق اور سندھ کے تنازعے کے درمیان عوام کتنی زیادہ مشکلات کا شکار ہیں اور یہ تمام تر معاملات بیٹ گورننس کی طرف جا رہے ہیں اس سارے معاملے میں زیادہ جو مشکلات فیس کرنا پڑ رہی ہیں وہ عوام کو فیس کرنا پڑ رہی ہیں اور ساتھی ساتھ دوسری طرف نون لیگ میں فارورڈ بلوک کی باتیں ہو رہی ہیں ایدھر پاکستان پیپلز پارٹی اور فیڈرل آمنے سامنے ہیں اس ساری سیچویشن پر بات کرتے ہیں کہ سیاسی طور پر منظرنامہ تبدیل ہوتا ہے زرار ہے ساتھی ساتھ مائنس ون کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے کبھی حکومت کی طرف سے مائنس ون کا تذکرہ ہوتا ہے تو کبھی دوسری طرف اپوزیشن میں مائنس ون کی بات ہو جاتی ہے کیا واقعتاً مائنس ون کا کچھ ایسا سلسلہ ہے اور ساتھی ساتھ سیاسی طور پر جو چیزیں چل رہی ہیں اس کی وجہ سے جو دیگر چیلنجز ہیں وہ کتنے متاثر ہو رہے ہیں اس وقت سب سے بڑا چیلنج کرونا ہے سندھ کی طرف سے دعویٰ کی کھچڑی پک رہی ہے وفاق اور سندھ کے درمیان اس پر ہم بات کریں گے تجزیہکار صحافی آمیر علیہ السرانہ صاحب مجھے پر گئے میں ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں آمیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آمیر علیہ السرانہ صاحب پاکستان تحریک انصاف ورسز پاکستان پیپلز پارٹی چل رہے ہیں نون لیگ کیوں لگ رہی ہم اس سارے سیچویشن میں یا یہ معاملہ صرف وفاق اور سندھ کیا ہے اس وجہ سے دیکھیں نمبر ون تو ظاہر ہے کہ یہ وفاق اور سندھ حکومتیں الگ الگ پارٹیوں کی ہیں اور پی ایم ایل این کی جہاں حکومت تھی جی بی میں وہ آپ دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ وہ ختم ہو چکی اور آزاد کشمیر میں ہے اور آپ یہ اتفاق دیکھیں کہ وہاں کی حکومتوں نے جب وزیر آلہ حافظ عفیض اور امان تھے اور آج وزیر آدم آزاد کشمیر میں تاجہ فاروق حیدر ہیں ان لوگوں نے بڑی سختی کیا ہے لاکڈاؤن کے حوالے سے اور وہاں ریزلٹ نسبتاً باقی ج دیکھوں کے بہت اچھے رہے ہیں اور سندھ نے بہت کام بھی کیا ہے بہت شور بھی کیا ہے اور مقابلے میں بھی وفاق نے کام بھی کیا ہے اور شور ان سے بھی زیادہ کیا ہے تو سندھ اور وفاق کی مہادرائی دو پارٹیوں کی براہ راست مہادرائی کا نتیجہ ہے جو پہلے تو بہت زیادہ تھا اب اگر ہم کہیں کہ جی ٹیسٹنگ کم ہے تو بالکل زائر ہے جب ہم تیس ہزار کی کپیسٹی سے بیس ہزار کریں گے تو یہ سوال تو اٹھے گا لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ کرونا کے کیسز پیشنٹس کم ہو رہے ہیں نسبتاً کی کوئی جتنے لوگ ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان میں بھی ریشو کم آ رہی ہے اور ہسپیٹلز میں بھی اگر آپ چیک کریں تو یہ کرم ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے بہران لوگوں نے بہت اویرنیس کا فائدہ بھی اٹھایا ہے اور اب بکرہ اید آ رہی ہے جس کے لیے ایس او پیز تیار ہو بھی رہے ہیں بتایا بھی جا رہا اور کر مورب پرسیشنز ہوں گے تو ان دونوں میں اگر ہماری اکونٹیں اور عوام مل کے کچھ بہتر ک کام کر لیں گے تو نتیجہ پاکستان کے لیے لوگوں کے لیے اور اقتصادیات کے لیے بہت بہتر ہوگا کیونکہ جس طرح عید پہ شاپنگ ہوئی پہلی دفعہ کئی ماہ کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کھولی گئی تھی پھر اس کے نتیجے میں جگہ جگہ جہاں پہ کرونا نہیں بھی تھا وہاں پہنچا اور جب حجوم اکٹھے ہوئے تو اس نے پھیلایا اب اسی تجربے کو مدد نظر رکھتے ہوئے آج بھی وزیراعظم نے یہی بات کی ہے قوم سے کہ جی اس بات رکھیں کہ ہمیں اس کا کوئی وہ مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے جو عید پہ ہوا تھا یہ بالکل ٹھیک بات ہے لیکن یہی کام حکومتوں کے اوپر بھی آتا ہے کہ عوام کے ساتھ سنجید کی اختیار کرے ہیں حکومتیں اور جو ایس او پی اناؤنس کر رہی ہیں جو اب مویشی منڈی لگنی ہیں لگ رہی ہیں ان کے اندر اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جانا چاہیے اب ہم آجائیں مہادارائی پہ اب یہ دونوں اپنے اپنے فائدے کے لیے گیم کر رہے ہیں وفاق میں پی ٹی آ آپس میں نہیں بنی ہے اور بنانے کی شاید کوشش بڑے بھائی کو زیادہ کرنی چاہیے جو ہمیں مفقود نظر آ رہی ہے کیونکہ پرائم منسٹر کا جو ایجنڈا ہے کہ مجھے صرف ارتصاب کرنا ہے اور ارتصاب کے اوپر حضب اختلاف نے جتنی انگلیاں اٹھا دی ہیں اور بہت زیادہ شواہد اس طرف ہی نظر آئے کہ حکومت کے لوگوں کی بجائے حضب اختلاف ہی کے لوگوں کی طرف ارتصاب کا کام بڑھتا ہوا نظر آیا کیونکہ اب تو کی پی کی حکومت کے ساتھ سال ہو گئے اور وفاق میں بھی دو سال وفاق کی حکومت کو ہو چکے ہیں پنجاب میں ہو چکے ہیں بہت سارے الزامات لگے ہیں جب وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا تو انگلی اٹھتی ہے اور پی ایم ایلی نے اس لیے داہرہ جواب میں نہیں کھڑی کہ اب برائے راہ ذمہ داری تو صوبے کے سندھ کی ہے اور وفاق کی ہے اور جواب دونوں کو دینا ہے اور دونوں ڈیلیور نہیں کر پا رہی میں تو یہی سمجھتا ہوں کیونکہ لوگ اب وفاق کی حکومت نے جو کنسٹرکشن کا کام پیرو کی ہے وہ ب کسات بزاری ہو معیشت بیٹھ رہی ہو منفی ہو تو اس وقت حکومتوں کو ہی سبل ورکس کے لیے پیسے مارکٹ میں بھی ڈالنے پڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے اور معیشت کا پہیہ بھی چلے اب وفاق جب یہ کچھ کر رہا ہے پیپلز پارٹی کا جو سندھ میں ہے انہوں نے قسم اٹھائی ہے آج باروہ سال ان کا چل رہا ہے کہ انہوں نے پراپر کام نہیں کرنا حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کم از کم ان دو سالوں میں سندھ کے اندر اب یہ کرونا سے ہٹ کے ہ ہم بات کر رہے ہیں یہ اوورال گورننس کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کوئی ایک ٹکے کا راستہ نہیں دیا بلدیاتی داروں کو خاص طور پر کراچی کے اندر جو وفاقی حکومت کی امکیو میں تحادی ہے لیکن پیپلز پارٹی کی وہ صوبے میں مخالف ہے تو ان کے میر پر تمام اختیارات صوبے میں قانون بنا کے زیرو کر دیے گئے نہ سیوک پرابلم حال ہو رہے اور جہاں صوبائی حکومت کے پاس تمام اختیارات موجود ہیں اس نے کوئی کوشش نہیں کی تو بنیادی طور پر فیڈرل اور صوبائی حکومت کے درمیان اگر تمام تک کرونا سے ہٹ کے بھی بات کی جائے کرونا میں بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے دونوں ٹک رہے اس سے پہلے بھی یہ معاملہ چلتے رہے یہ معاملہ بنیادی طور پر گوڈ گورننس اور بیڈ گورننس کا ہے یہ تو ہے دیکھیں پیپلز پارٹی تو اس معاملے میں چیمپیون بن چکی ہے نا بیڈ گورننس کی پی ٹی آئی جس کا دعویٰ بہت تھا وہ فس گئی ہے ان دعویٰ کے اندر کیونکہ جو ٹیکنو کریٹس رانے تھے جو ایکسپرٹس رانے تھے بہرحال وہ نظر نہیں آئے اور جو نظر ٹیکنو کریٹس ہمیں آ رہے ہیں ان کے اوپر مالی منفیت کے مختلف الزامات لگ رہے ہیں اور کوئی چونکہ پبلک کے اندر ایسا کام ہوا نہیں جس سے عام آدمی کو ریلیف ملتا ہوا نظر آئے پھر آپ گورننس کی بات کریں تو جب پیٹرول سستا ہوا تو کوئی چیز سستی نہیں ہوئی اور اب جب پیٹرول کی قیمت ابھی ایک دستر پہ والی واپس نہیں آئی سور پہ پہ آئی ہے تو چیزیں لوگوں نے پھر قیمتیں بڑھا دی یہاں پہ گورننس ہونی چاہیے تھی صبح پہجاب ست سے بڑھا ہے اور وہاں پہ بھی قیمتوں کے کنٹرول کے لیے پرائم منسٹر بار بار بات کرنے جا رہے ہیں اور کہ آٹے کو دو سیکری فوڈ بدل لیے اس اسی طرح جب کوئی چیز مل نہیں رہی ہوتی تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ڈیلیورنس لے کے آئے روزگار لے کے آئے یہ دونوں طرف سے مفقود ہے اور جب تک سیاسی ہارمونی پیدا نہیں کریں گے یہ کر بھی کچھ نہیں سکتے مالی حالات تو وفاق اور صوبوں کے سب پہ خراب ہیں چونکہ پیسے ہیں ہی نہیں آپ کے پاس پنجاب میں تو ہماری ایک صوبائی وزیر سے پرسوں بات ہوئی وہ کہہ رہے تھے کہ اگلے دو کوارٹرز میں ایک روپے کی ڈیولپمنٹ کا کام نیا نہیں ہو سکتا پرانوں کے لیے بہت مشکل پیسے ہوں گے کہ آنگوئنگ جو ہیں وہ کر لیں ہمارے پاس پیسے صوبے میں ہے ہی نہیں تو نہ وہاں پہ کوئی ایسی لیڈرشپ نے ایسا رول پلے کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اتمنان دلا سکے کہ ہاں ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں بلکہ سڑکیں بھی ٹوٹ رہی ہیں سیورج کے شوز پنجاب میں اب آپ کو دیکھیں گے اگلے چھے مہینے میں بہت زیادہ نظر آئیں گے کیونکہ بلدیاتی دارے کام نہیں کر رہے اور جو ای امیر لیاس دانا صاحب اس سے پہلے جب بات کی جاتی ہے پنجاب کے عثمان بزدار صاحب کی جب بھی بات آتی ہے امیران خان اسے سپورٹ کرتے ہیں اب ایک طرف ابھی میں بریک سے پہلے ہی بات کر رہا تھا نون لیگ میں فاروڈ بلوک کی خبریں آ رہی ہیں مسلم لیگ نئی مسلم کے قیام کی کئی نہ کئی اندرونی طور پر باتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں نون لیگ کا تو سمجھ آتا ہے کہ ان کے امین ایز اگر جا کر ملتے ہیں عثمان بزدار صاحب کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیوں ملاقات کر رہی ہیں دیکھیں کچھ فرسٹریشن ہوتی ہے کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں اپنے اپنے حلقوں کی کہ لوگوں کو ملایا جاتا ہے بلایا جاتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ اگر پارٹی میں نگلیکٹ ہو رہے ہیں تو دوسری طرف ان کا کیا سکوپ ہے لیکن پی ٹی آئی کے اپنے ایمین ایز ایم ٹی ایز وہ بھی مطمئن نہیں ہیں چیف منسٹر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو ساتھ ملا لیں لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں سب سے زیادہ اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کی ط جو کرنی چاہیے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ دیرہ غازی خان جو چیف منسٹر کی اپنی ہوم ڈیویجن بھی ہے ہوم ٹاؤن ہے پھر بھاولپور اور ملتان جہاں پہ وہ ساؤتھ ایک جنوبی پنجاب کے صوبے کی بات چلتے ہوئے دو ایڈیشن ایک ایڈیشن چیف سیکٹی اور ایڈیشن آئی جی لگایا ہے ایڈیشن آئی جی ملتان میں بیٹھے گا اور ایڈیشن چیف سیکٹی بھاولپور میں بیٹھے گا تو دیرہ غازی خان ہم کے اندر فرسٹیشن ہے کہ ہمیں اس کا کوئی برائے راست فائدہ نہیں ہوا بھاولپور جانے سے اور اس سارے علاقے کے ریویریوز کے ایشیوز ہوتے ہیں جو سینئر میمبر بورڈ آف ریویریو کے پاس جا کے لاہور میں حال ہونے ہیں ابھی اس کا بھی نوٹیفکیشن کلیر نہیں ہوا کردیشن چیف سیکٹی کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے ملتان کے لوگ رزسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادہ ہوئی ہے چیف منسٹر کو میرا خیال ہے اپنے صوبے کی گورننس اور ا اپنی ڈیویجنوں کی جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اختیارات دینے وہاں زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے پی ایم ایل این کے ایم این اے ملے ایم پی اے ملے نہ ملے پی ایم ایل این کونسی کوئی مضامتی سیاست کر رہی ہے اس وقت وہ خاموش سیاست کر رہے ہیں شباہ شریف گفتگو اور مفاہمت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں وہاں سے کوئی ایسا بیانیاں نہیں آرہا فیلال کہ جی ان کو کوئی مشکل ہو رہی ہے صوبے میں حکومت کی لیکن یہ توجہ اٹاو کا پروگرام بہرحال چل رہا ہے کہ جی گورننس کے ایشوز نہ آئیں بلکہ سیاست زیادہ ہوتی رہے اس لیے مختلف الزامات لگتے ہیں اور کہانیاں چلائی جائیں تو بہت سارے معاملات رانہ صاحب ہمارے سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں اور جب معاملہ سیاست کی نظر ہونے لگے تو پھر ملک میں جو بنیادی طور پر مسائل ہوتے ہیں وہ حل نہیں ہو پاتے کیا ایسا ممکن ہے کہ نون لیگ اور دیگر مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر آپوزیشن کی جماعتیں متحد ہو کر حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں یا اس طرح کا کچھ صورتحال بن سکے پنجاب اور مرکز دونوں میں تبدیلی لاسکیں دیکھیں فیلحال تو تبدیلی والی بات اس طرح تو ممکن نہیں ہوگی اور پاکستان میں جو تبدیلی لانے کے لیے ناصر کٹھے ہوتے ہیں وہ ابھی تک کہ کٹھے نہیں ہوئے صرف سیاسی جماعتوں کی بات آپ کر لیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر مل جائے پنجاب میں لیکن انہیں چودری پروید علائی کی حمایت چاہیے ہوگی اور چودری پروید علائی کیا یہ حمایت ویسے ہی دے دیں گے کیوں وہ ایک پوٹنشل کانڈیڈیٹ ہے مدارت حالہ کے پنجاب میں اور وہ اسی ل بن گئے اور جب بھی کوئی بات آتی ہے تو ان کا نام آتا ہے تو اگر وزیراعلا وٹو بن سکتے ہیں کچھ ایم پی ایس کے ساتھ پیپلز پارٹی مجبور ہوگے انہیں وزیراعلا بناتی ہے تو یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ پروید علائی نہ بن سکیں لیکن ابھی اپوزیشن کی اپنی ٹانگوں میں پروپر جان نہیں پڑی بھی صرف بیانات کی حد تک ہو رہا ہے اور وفاقی حکومت کو بھی پتا ہے پنجاب حکومت کو بھی پتا ہے کہ سیاسی طور پر ہمیں کوئی خ خطرہ ان کی بد انتظامی کا ہے بیٹ گورننس کا ہے اور وہ جو پالیسی بنا کے اس پر امپلیمنٹ نہ کرنے کی ایشوز ہیں اب یہ سیاست اسی لیے ہو رہی ہے کہ یہ لوگوں کی توجہ ادھر ادھر ہو جائے عام آدمی چاہتا ہے اس کو چینی سستی ملے اس کے جو مسائل بڑھ گئے ہیں کہ گندوم آتی ہے تو آٹے کا ریڈ بڑھ جاتا ہے فصل آنے پر تو چیزیں کم ہونی چاہیے پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں اس سے چیزیں کم نہ ہوئیں تو یہ گورننس کے ایشوز ہیں اور یہ ہی رہیں گے پی ٹی آئی کی وفاقی قمت کے لیے طالبہ حکومت سے ہی ہوتا ہے وہاں پہ بھی فرسٹیشن اپنے اروج پہ ہے حکومتوں کو تو کام اس طرف کرنا ہوگا کہ جی ہم کیسے جواب دیں عوام کے لیے بھی اور اپنے اموال جن سے ہم نے کام لینا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ سلیں میرا خیال ہے ابھی تک اس طرف کوئی خاص پیش رکھتی مجھے نظر نہیں آئی سیاسی طور پر پولیسیز بنائی جاتی ہیں لیکن ان پر امپلیمنٹ اس طرح سے نہیں ہوتا عوام کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی جاری ہے ایسا اچھنا تو فاروڈ بلوگ بنتا نظر آ رہا ہے کچھ طرح کی تبدیلی بھی فیل وقت نظر نہیں آ رہی لیکن ساتھ ہی ساتھ پولیسیز بنانے کے بعد ان پر عمل درامت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تمام طرح معاملات کو سیاست کی نظر کر دیا جاتا ہے جب معاملات سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ معاملات حل ہو نہیں پات اور ابھی فیل حال بیڈ گورننس گوڈ گورننس کا معاملہ ہے جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے تب تک پاکستان ترقی کر نہیں سکتا تمام معاملات کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں اندرونی طور پر تو ہم ادم استحقام کا شکار ہے لیکن خارج امور پر اہم پیش رفت ہو رہی ہے کل بھوشی یادب کے حوالے سے تیسری کانسلر ارسائی کا آج بھی مطالبہ سامنے آئے بھارت کے بنیادی طور پر اس کے پیچ دیکھر ہے نیوزار